بھائی سب سے بھیلے آپ سب کو جمعہ مبارک ابھی جمعہ کی نماز پڑھ کر آیا ہے السلام علیکم علیکم السلام کیا آلیں ٹھیک ہے آپ سہریت سے اس کے ولی میں سے آ رہے ہیں آپ کسی کے ولی میں سے پیار ہے نماز پڑھیا آپ نے پکا پکا ٹھیک ہے جمعہ مبارک عید مبارک مبارک ماشاءاللہ ماشاءاللہ سرپرائز یہ ہے کہ ہمارے سیٹ اپ پر آج دھوپ نہیں آئی ہے آج؟ آج؟ ماشاءاللہ کیسے پیارے لگ رہے ہیں بادل سیریسلی آر آنکھوں سے دیکھا نہیں آتا لیکن جب بندہ کیمرے کے آنکھ سے دیکھتا تو بہت پیارا ویو لگتا ہے بادل آئے ہیں بادلوں کے بیج میں صورت چھپا ہوا ہے آہ 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 تو سرپرائز یہ ہی تھا کہ ہمارے سیٹ اپ پر دھوپ نہیں آئی ہے اور دوسرے سرپرائز یہ تھا کہ ہمارے جو کیجز ہیں ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھے اور خوبصورت لگ رہے ہیں سلیم بھئی اس سیٹنگ پہلے کیوں نہیں کریں تو اس سیٹنگ پہلے کا آیا نہیں ملا تھا اببو نے آئیڈیا بنیا فرما نہیں دیا اببو نے ا languages udder پر حاصل ہے تو Einkل اس پر آیا شروع نہ دیا جو ہم نے اپنے پہل کر رہا been اس میں کیا ہوا تھا کہ Ambi فل специال کا نات اور اس کے بعد ہر اپنے پڑیج آ رکھا خواہ رہا ہے پھر چول کہے گรے دا سرپس پر کے بعد اپن بالسکرائیب کو ستے لگ رہا ہے بہت خوبصورت لگ رہے ہیں بجد کولونی اور وہ والا کے ساتھ مل کے ساتھ میں ہمارے مور ہیں تو ابھی سردیوں کی وجہ سے مور ہمارے تھوڑے سے چھپے چھپے رہتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے نا ابھی تھوڑے سے چھپے چھپے سے لگ رہے ہوں گا اب آپ کو مور آپ کے دبے دبے سے ہیں ابھی اصل میں پردے ڈلے ہیں پیچھے بھی پردے اس سائڈ بھ پردے تو ان کو ہوا سے بچایا ہوا ہے تو ابھی ان کو نہیں ابھی نہیں نکالتا ابھی پروفیسر باہر گھوم رہا ہے پروفیسر کو بن کریں گے پھر ان کو نکالیں گے اور اب آپ لوگ کی چلتے ہیں دوسرے سبسکرائبر بولا ہوں سرپرائز کی طرف سرپرائز جو ہے ہماری میڈم کھڑا کو چکی ہے بھائی صاحب آج جب آپ کا بھائی اٹھا نا تو میڈم انڈے کے اوپر ویڈی ہوئی تھی پتہ نہیں ایک یا دو انڈے اس کے نیچے موجود ہیں تو ہماری میڈم جو ہے نا وہ فائنلی آج لگ بک تیرا انڈے دینے کے بعد کھڑا کوئی ہے ماشاءاللہ تو ابھی میں دیکھتا ہوں اس کے اندر کتنے انڈے تیروں ہوگا یا پھر بارما ہوگا تو وہ دیکھیں میڈم ہماری بیٹے ہوگی آہ اسلام علیکم مجھے پتہ ہے مجھے پتہ تم کھڑا ہوگئی ہے میں کچھ نہیں کہتا ہوں میں صرف انڈے دیکھنے آؤں تمہارے نیچے ابھی کتنے انڈے ہیں اس کے نیچے ابھی ایک ہی انڈہ ہے تو بھائی بارہ انڈے ہوگا ابھی ہم نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہم میڈم کو کھڑاک پہ بڑھانے کے لیے بہت سارا سامان لانے والے تو کیا کیا لائیں گے وہ آپ کو ابھی بازات ہے جاتے جاتے ہیں ان کو تو کھولتے ہوئے جائیں ان کو بھی تو کھول دیں یہ بیچارے اداس ہوئے پڑے ہیں موسم تھنڈے ہونے کی وجہ سے میں ابھی ان کو لیٹ کھولنے لگا ہوں تو یہ بھی پھل گئے اور یہ اچھا یہاں پہ آجو بھائی تم لوگ بھی آجو اور ہمارا شیرو بند رہا ہے کیونکہ شیرو اور پروفیسر آپس میں لڑ پڑیں گے کیونکہ ہم بھار جا رہے ہیں اور ہمارے چوکلیٹ کوفی جو ہیں ان کو بھی بند کرنا شروع کر دیا آپ کے بھائی نے کیونکہ یہ ساری رات بھار گھومتے نہ کہیں گستہ نہ کہ یہ بیمار ہو جائیں آجو بھائی بھائی سے ہمیں مل جائے گی یہاں پہ بھائی کو میں نے بولا اور شاپر آپ کا بھائی لے کر آیا تھا تھوڑی سی دے دیں بس یہاں پہ بلکل فیٹ فائٹ بیٹھا ہوا دیکھو میں تھوڑا دور ہوگے اس لئے کھڑا ہوں کیونکہ یہ تھوڑا کھیل رہا تھا ابھی دھوپ میں ابھی سلکی دیکھیں ماشاءاللہ بس دعا کریں جلدی سے ٹھیک ہو جائے ابھی تک اس نے کوئی چھیک ویک نہیں ماری اور پوٹی جو ہے اس کی کچھ اس طرح کی آری ہے گرین اور براون تو اگر کوئی ایکسپرٹ دیکھ رہا ہے تو وہ ادھر ہیلپ کرتے کہ یہ پوٹی یہ بھی صحیح ہے یا نہیں صحیح کیونکہ ان کی پوٹی سے ہی اندادہ ہوتا ہے کہ یہ بیمار صحیح ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے تو ابھی اس کو سوڑی جد دوپ سے گنے دیتے ہیں اور ہم جب تک گھانس ماس لے کر آتے ہیں پھر اس کو ہم باپسیم اٹھا دیں گے گیٹ کھولا ہوا ہے گیٹ کس نے کھولا میں تو بن گیا اچھا تم آئے بھو آج چھوٹی ہے آج مدر سے کی چھوٹی آج آج بھی مجھے پریشان کرنے والا یہ بچہ جو ہے پھر سے آنا تو ابھی میں سوان لے کر آگیا ہوں یہ آگئی ہے گھانس کس نے دیکھا میں نے اندر کیوں کہے تھے میں نے دیکھا تو چلالی تھی میں سمجھا اندر آگیا نہیں اب اس کے پاس بلکل بھی نہیں جانا خاص جور پر میڈم کے پاس یہ آگئی ہے کوئلی کی راک اور یہ آگیا ہے کپڑا سب سے پہلے ہمیں ایک کام کر لیتے ہیں کہ میڈم کو جو ہے ہم پہلے باہر نکال لیتے ہیں اور اس جبے کو باہر نکال کے ساری سیٹنگ کر کے جو ہے نا پھر اندر چھوڑیں گے ابھی تو اس نے اتنا چھوڑ مچایا ہوا ہے ارے آو ادھر آ ارے ہاں مجھے پتا ہے تم پڑا کو گئی ہو ہاں پتا ہے مجھے تم ادھر بیٹھو میں ترہا سیٹنگ کر لیتا ہوں اس کی ٹھیک ہے سیٹنگ کر کے بٹھاتا ہوں شبر کرو شبر کرو تو اب جو ہے نا ہم چلتے ہیں میڈم کے انڈوں کے پاس جو ہم نے جمع کر کے رکھے پیچھلے آٹھ دس دینوں سے پیچھے پندرہ سولہ انڈوں میں بٹھانا چاہیے مرگی کو لیکن میں ایک دو ایکسٹرہ رکھ رہا ہوں سترہ اٹھارہ کے قریب انڈے رکھ رہا ہوں تو سترہ یا اٹھارہ ہوں گے تو اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ یار کیاری در لاتا پانچ شیلیم با جہاں ہم کینڈلنگ کریں تو جائز سے بات ہے ایک انڈے یا دو انڈے تو خراب آئی ہی جاتے ہیں باقی اللہ مالکہ جو خراب ہوں گے ہم ان کو اٹھا دیں گے جو صحیح رہیں گے ان کو ہم رکھ دیں گے تو آج کی تاریخ آپ نوٹ کر لو کہ آج کونسی تاریخ ہے ہم کونسی تاریخ کو انڈوں میں بیں گھلا کو میں نے گھاش دالی تاکہ انڈے ہی لیا دونا کر دو چوکلیٹ کوفی دائم ہاں وائٹ والے چوکلیٹ اور کوفی کے آج ہوں ببس مللہ کرتے ہوں اللہ کا نام لیتے ہیں اور انڈوں کو ردت ہوں باقی دعا جو ہیں آپ لوگ کریں اللہ کرے سارے انڈے سہی نکلیں اچھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی Soer رکھتے جاتے ہیں تو بھئی ماشاناللہ ہم نے جو ہے دو چار چھے آٹھ دس گیارہ بارت سولہ سولہ کے قریب ہم نے انڈے رکھیں معمین گ downstream یہ رہے یہ رہے تمہارے انڈے وہ دیکھو تمہارے انڈے جاؤ 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 تمہارے انڈے سارے ماشاءاللہ یہ گئی ہماری میڈام یار فائنیلی انڈوں پہ جاگے بیٹھ رہی ہے اس کو بیٹھنے دیتے ہیں سکون چکے ہم درائیں گے نا تو انڈے ٹول جائیں گے ماشاءاللہ ہو گئی ہے پوری سیٹنگ ہو گئی ہے پہلے میں نے سوچا تھا اس سیڈ میں لگا دوں گا ہاں اس انڈے کو میں گھر پہ لے جا کے پکا کے کھا لوں نے بیٹھارے ہیں تو میں نے رکھتے کے ٹائم میں میں نے کے پکا کیوں میں دیکھا کہ ایک انڈے کا مجھے کہ بھی ٹوٹا ہوا تھا یا پتہ نہیں ہمیں ٹوٹا ہے تو ہم سنبہال کر رکھتے ہیں کیا ہم نے بچہ ہرہا ہے ابھی تو یہ یہ بات دیو سکتا بچہ آ رہا ہے اس میں سے بچہ آ گیا ہے انشاءاللہ ہم آپ کو چوزے سے ملوئیں گے اس میں سے ہم اس سائد میں اس لئے رکھا ہے کیونکہ یہاں سارے دانا پانی لگتا ہے نا اگر میں اگر میں اس کو ادھر لگاتا تو ہم دانا پانی لگتے تو میڈام کو نظر نہیں آتا اب ہم دانا پانی رکھیں گے تو اس کو نظر آیا کہ وہ آ کھا بھی سکتی ہے اور اندر جا کر بیٹھ بھی سکتی ہے دوسطو ابھی ہم کھولنے والے اپنے نو بیتہ ان شوزو کا کو بھائی ہاتھ اتنے پھٹے چال رہے ہیں کمنٹ باکس میں کیا ہو گیا ہے کیوں آپس میں لڑائیاں چل رہی ہیں بھائی وہ بولنے نہیں کوئی بول رہا ہیر رانجا کوئی بول رہا رانی کسی کو نوبیتا شیزو کا پسند نہیں آ رہا ہے میں کیا کروں میں کیا کروں اب کچھ چلو پتہ ہے کیا گئے نہیں کہہ رہے آپ نے دھندلی کری ہے آپ نے ساری پرچیوں میں ایک ہی نام لکھا تھا اور مطلب دکھایا نہیں ہمیں صحیح طریقے سے تو پرچییں دوبارہ بنائی جائیں مطلب یار آگے بھر آجا 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 بھار آجا پینسل تیری شادی کینسل ابھی یہ دونوں بھار آ چکے ہیں تو آپ لوگ کو پتہ ہے آپ کیا کرنا ہے کہ آپ لوگ نے جتنے کمنٹس کریں آپ کا بھائی دوبارہ سے اس میں سے چن چن کے نام نکالے گا اور دوبارہ سے پرچیاں منایا گا اور اس بار پرچیوں میں آپ کو سارے نام دکھا گئے اور آنکھوں کے سامنے اچھال کے پھر رکھوں گا ٹھیک ہے نا پھر دوبارہ کوئی نہ بولے یار اتنے سارے چانے والے نا وہ کوئی بولتا ہے یار یہ والا رکھیں یہ والا رکھیں تو بھائی صاحب ابھی تو فیلال نوبی دینٹ شیزو کا رکھا ہوا ہے تو انشاءاللہ بہت جلد ہم کل خود سے آ جائیں گے بھائی چھوڑو دیکھو ڈکر من تو نہیں ہو رہا چھوڑ دو بس صحیح ہے خود سے آ جائیں گے دوستو ہماری جو کنگ بجیز ہے نا اس کی فی میل کو بیٹھے باب کافی زیادہ ٹائم ہو گیا تو آج تو میرے سے سبر نہیں ہو رہا میں آج دیکھنے جا رہا ہوں کہ بچے آئیں یا نہیں آئیں تو بس اب دیکھتے ہیں یہ دیکھیں میل تو یہ بیٹھا ہوا بسم اللہ بڑھو کی جاتے ہیں اندر بسم اللہ بھائی یار ابھی تک یہ انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے اور ابھی تک کوئی بھی بچہ نظر نہیں آ رہا یار پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمارے کلن بجیز کو کب جا گئی یہ بچے نکالے گی مجھے سمجھ نہیں آ رہا ان کے انڈے کینڈل کر سکتے ہیں میں نے کبھی کرے نہیں بجیز کے اگر کر سکتے ہیں تو بتائیے گا ہم کر لیں گے اندر والوں کو بھی کھول رہا ٹھیک ہے بس اس نے کھا لیا اب اس نے اندر جانا جاؤ 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 جا کے بیٹھی آئے گی اور دوستو آج کے ولوگ ہم یہی تک رکھتے ہیں اور جاتے ہاتے ایک بات کرنی تھی کہ ہم میں جو ہے نا ریسنلی ایک بھائی ملتے زین بھائی ان کا جو چینل ہے وہ کسی وجہ سے بین ہو گیا تھا تو اب جا کے ان کا چینل کھول گیا ہے تو وہ کافی زیادہ پریشان تھے ایسے ہی ریسنلی میں مطلب جا رہا تھا نا مارکٹ میں تو وہ مجھے ٹکر گئے تھے کہ رہے سلیم بھائی ایک ویسٹ ہے کہ جنا میرا چینل بین ہو گیا ہے اور اس میں سبسکرائب بھی تھے سب مطلب ڈیڈ ہو گیا تھا تو وہ کہہ رہے کہ آپ جو ہے نا تھوڑا سپورٹ کروا دیں تو یار بھائی کو جو ہے جا کے سپورٹ کرو جس طرح میرے کو سپورٹ کرتے ہو اس طرح والے بھائی کو بھی جا کے سپورٹ کرو زین پیٹس آفیشل کے نام سے بھائی کا چینل ہے اور ہمارے والے چینل کو بھی سبسکرائب کرتے ہو دوسرے چینل بھوٹی والے کو بھی جا کے سبسکرائب کرتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ صبح ایک نئی الگ ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں آج رکھئے گا دھر سارا پیار اللہ حافظ